اسلام علیکم آل اف یو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اپنے اپنے مقصد میں کامیابی تا فرمائے اپنی اپنی منزل پہ کامیابی تا فرمائے میری دعائیں تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہیں میری دعا ہر سٹوڈنٹ کے لیے ہوتی اللہ تعالیٰ ہر سٹوڈنٹ کو کامیابی تا فرمائے اپنے اپنے مقصد میں اپنی اپنی منصل پر کامیابی عطا فرمائے آپ کی ماں باپ کی محنتوں کا پھل انہیں ملنا چاہیے ان کی محنت زائن نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی تا فرمائے آپ لوگوں کے صدقے اور میں نیکس یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل پہ تو وہ چینل کے سبکرائب بٹن کو کلک کر دے ویڈیو کو لائک کر دے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن مجھے موٹیویشن مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے میرے چینل کا مقصد ہر ایڈوکیشنل کنسرن کو ہائیلائٹ کرنا ہوتا ہے ہر ایڈوکیشنل میٹر کو ہائیلائٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی بھی قسم کی لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے کہیں پہ بھی وہ کسی چیز سے مس گائیڈڈ نہ رہ جائے اس سے ایسا نہ ہو کہ کوئی وقت گزر جائے اسے بعد میں پتا جلے کہ ایڈمیشن چلے گئے ہیں یا ایڈیسٹریشن ہو گئی اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو اس کا سال ضائع ہو جائے یا ایڈیسٹریشن کیسے ہونے آن لائن یا ٹریڈیشنل اس کا بہت زیادہ میٹر بنا ہوئے بہت زیادہ ایشو چلا ہوئے تو اس کو بھی میں نے اپنی ریسنٹی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یونیورسٹریز کی طرف سے ایچی سی کی طرف سے یونیورسٹریز کو یہ آثارٹی دے دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس فیکلٹی اویلیبل ہے تو آپ آن لائن بیپر لے سکتی ہیں تو آپ ریڈیشنل بیپر لیں ساتھ آپ کی میک اپ کلاسیز ہوں گی پہلے دو ہفتے اس میں آپ کو پڑھایا جائے گا جو بھی آپ کی کوئی مس گائیڈنس رہ گئی ہے یا کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کو سمجھ نہیں آئی آن لائن میں تو وہ آپ کی کلیر کر کے اس کے بعد آپ کے ایگزیم ہوں گے یہ ویڈیو ہے اوپن یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس کے لیے جتنے بھی اوپن یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں بہت زیادہ ایشیز اوپن یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس کے لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے بی اے کہ انہوں نے ایڈمیشن بیجے تھے اور ویریفکیشن انہیں میسج نہیں آیا یا انہیں میل نہیں آئی ہے یا ان کا ایڈمیشن ویریفائی نہیں ہوا انہیں بہت زیادہ پریشانی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے چیک کریں کہ ہمارا ایڈمیشن ویریفائی ہوا ہے یا نہیں ہوا تو ان کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یونیورسٹری کی طرف سے ویریفکیشن میسج محصول ہونا شروع ہو گئے ہیں تمام سٹوڈنٹس کو ہر بندے کو جس نے بھی ایڈمیشن بیجا ہوا ہے جس نے اپنی فی سبمیٹ کروائی ہوئی ہے ہر بندے کو انشاءاللہ میسج وصول ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ ففٹین ڈیز کے اندر اندر آپ کو میسج بھی مل جائے گا اس کے بعد آپ کی بکس بھی آپ کو ڈسپیچ کر دی جائیں گی تمام سٹوڈنٹس کے ایڈمیشن ہو چکا ہے تمام سٹوڈنٹس اپنا اپنے ایڈمیشن آپ کا ویریفائیڈ ہے آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ کو بکس مل جائیں گی فردر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سٹوڈنٹس جن کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں میسج نہیں ملا یا ہمیں میل نہیں آئی ہے کہ ہم کس طرح سے پتہ کریں کہ ہمارا ایڈمیشن ویریفائیڈ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا تو آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے وہاں پہ آپ کو آن لائن جو اس کا وہاں پہ ٹیب ہے آن لائن کے ٹیب میں جا کے وہاں سے آپ کو ایڈمیشن ویریفیکیشن کا ایک آپشن ملے گا وہاں پہ کلک کر کے اپنے کلاس سیلیکٹ کرنی ہے کہ بی اے بی اے سی ہے یا کوئی اور کلاس ہے وہاں سے اپنی کلاس سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے نیچے آپ کے پاس آپشن ہوگا چلان فارم نمبر کا یا جو بھی آپ کی انفارمیشن ریکوائیڈ ہوگی سین ایسی نمبر ہو یا چلان فارم نمبر ہو وہاں پہ آپ چلان فارم نمبر مینشن کر کے اپنا ایڈمیشن چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان کیس میسج نہیں بھی ریسیو ہوا آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آپ کا ایڈمیشن ویریفائیڈ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ کی بکس کب ڈسپیچ ہو رہی ہیں یا ڈسپیچ ہو گئی ہیں یا نہیں یا کہاں پہنچئے ہیں وہ وہاں پہ ہی آپ کو آپشن ہوگا آویلیبل آن لائن سیشن میں کہ آپ کی بکس ڈسپیچ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں وہاں پہ بکس ایکشن ہوگا وہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ نے اپنا رول نمبر دینا ہے یا آپ کا ریجسٹریشن نمبر جو ہوگا کیونکہ انہیں بک ڈسپیچ کی جائے گی جن کا ریجبیشن ویریفائیڈ ہے آپ نے وہاں پہ ریجسٹریشن اپنا نمبر دینا ہے اپنا رول نمبر دینا ہے اور اس کے ایکوارڈنگ آپ کو وہاں پہ انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کی بکس ڈسپیچ ہو گئی ہیں یا کب ڈسپیچ ہو گئی ہیں یا ڈسپیچ ہو چکی ہیں تو کہاں پہ ہیں فردر میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا اسائنمنٹ کے بارے میں کہ جن بھی سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ ہے بہت زیادہ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اسائنمنٹس ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے وہاں سے اسائنمنٹس نہیں لینی ہے آپ نے لکھی ہوئی اسائنمنٹس نہیں لینی پیجز کی اسائنمنٹ آپ کی نوٹ اکسپٹیڈ ہوں گی آپ کی لکھ کے پکچرز بنا کے سکین کر کے اسائنمنٹ اپ ڈیٹ کی ہوئی وہ بھی نوٹ اکسپٹیڈ ہوگی جسٹ ڈاکومنٹ فائل میں ہو یا پی ڈی ایف فائل میں ہو آپ کی ڈاکومنٹ فائل اکسپٹیڈ ہوگی اور آپ نے ویب سائٹ پہ جو آپ کا آگی پولٹل ہے اسائنمنٹ کے لیے وہاں پہ لاغ ان کر کے آپ نے وہاں پہ ہی اپنی اسائنمنٹ سبمیٹ کروانی ہے اور صرف ڈاکومنٹ فائل میں سبمیٹ ہوگی یا پی ڈی ایف فائل میں سبمیٹ ہوگی اس کے علاوہ آپ کی ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ سبمیٹ نہیں ہوگی وہ آپ کی اسائنمنٹ کینسل کر دی جائے گی فردر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا وہاں پہ لاغ ان کرنے کے لیے آپ کو ای میل یوزر نیم اور پاسورڈ چاہیے ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ نے ہیلپ لائن میں جا کے یوزر نیم کے لیے پاسورڈ کے لیے وہاں پہ نیچے سیٹیز کے مختلف آفیسز کے ای میل اڈریس دیئے ہوئے ای میل اڈریس آپ نے اپنے نیر ایسٹ آفیس کا دینا ہے آپ نے وہاں پہ ای میل کر دینی ہے کہ مجھے میرا لاغ ان اور پاسورڈ چاہیے میں آپ کی یونیورسٹی سے اس کلاس کے لیے ریجسٹرڈ ہوں یہ میرا ریجسٹریشن نمبر ہے یہ میرا رول نمبر ہے تو میں اپنی اسائنمنٹ سبمیٹ کروانی ہے مجھے یوزر نیم اور پاسورڈ پروائیڈ کیا جائے آپ کو آپ کے ای میل پہ یوزر نیم اور پاسورڈ پروائیڈ کر دیا جائے گا اس کے اگورڈنگ آپ نے لاغ ان کرنا ہے آپ کے پاس لاغ ان کی آپشن بھی تب آئے گی جب آپ اسے ایکسیس کروائیں گے وہاں پہ آپ نے لاغ ان کر کے اپنی اسائنمنٹ کی فائل جسٹ پی ڈی ایف انڈ ورڈ فارمیٹ میں آپ نے ٹائپ کی ہوئی سبمیٹ کروانی ہے آپ کی ہینڈ ریٹن اور اس کو سکین کیا ہو وہ آپ کی اسائنمنٹ سبمیٹ نہیں ہوگی وہ آپ کی اسائنمنٹ ریجیکٹ کر دی جائے گی تمام چیزوں کی وہ ویریفائی کر دیا گیا ہے ہر چیز کو کلیری کر دیا گیا ہے آپ کی کلیریفکیشن ہو چکی ہوگی اگر کسی بھی چیز کی سمجھنے آئی یا اوپن یونیورسٹی کو لائک کریں دوستوں کے لئے شیئر کرنا مت بولئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ